بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیمون اچھے شبائی آشکوری آبنر شبائی بھالو آچین فرنس میں ہوں محمد نعیم چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں آپ کو آج اس ویڈیو پہ میں ریاکشن لے کیا ہوں وڈیو ہے انڈیا ان بنگلہ دیش وزٹنگ روہنگیا ریفیوجیز شاکنگ ایکسپیرینس اوکے تو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جو دوست فرسٹ میرے چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبایا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو میرے ساتھ رہے پوری ویڈیو دیکھیں ہیلوی گو سالیم بھائی کے ساتھ پورا روہنگیا دیٹنشن کیمپ پر گھوم رہے ہیں کتنا زیادہ بڑا کیمپ ہے بھائی آرہی ہے بہت زیادہ بڑا بھی دیکھ کے بیرد دیماغ رہا ہوگی اتنا بڑا میں نے نہیں سوچا تھا دور ترہا کو جتنے گھر دیکھ رہے ہیں سارا یہ دیٹنشن کیمپ ہے جیسے ہم لوگ آئے سالیم بھائی نے ہم لوگوں کو یہ دیا ہے شرکاری ہسپتول آماز ہے نا ہیلو بچے لوگ کیمپ رسی دیکھ کے بہت خری blend co the hey guys very good morning and welcome to the new vlog my name is Bodh Vashu ابھی میں ہوں fox bazaar city کے چھوٹے ن dzieھون پستان 소리 کل کال vlog آپ نے دیکھا ہو تاکھو بھتا ہوگا یہ میرے host ہے ڈاکٹرنص تایا اور صبح ہو چکی ہے ہم لوگ ریڈی ہو کے نکلے ہوüss ہیں کہیں جانے کے لئے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم لوگ ایک لوکل ریشٹران میں آئے ہوئے ہیں بریکفاسٹ کرنے یہ بریکفاسٹ لگا ہوا ہے جس سے تندوری روٹی یہاں دو تریکی کی سبزی ہے نہیں تو لوگ بریکفاسٹ کرتے ہیں اس کے بعد پر نکلتے ہیں کہاں جانا ہے میں آپ کو اس کے بار سکتا ہوں کیا کرنا ہے ابھی ہم لوگوں نے بریکفاسٹ کر لیا ہے بے سکتے ہو کتنے پڑیاں کتنے خوبصورت کھیت ہیں تو آپ لوگ کو ایک ایپورڈنٹ بار پتانا ہے کہ میں اکھیا کس لئے آیا ہوں آپ لوگ بہت لوگ سونے ہوں گے یا جانتے ہوں گے اکھیا میں ورڈ کا سب سے بڑا ریفیوجی دیٹینشن کیمپ ہے جہاں پر روہنگیا لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگ جا رہے ہیں روہنگیا دیٹینشن کیمپ جا رہے ہیں اکھیا اور اس کے آس پاس کے ایریا میں اراؤنڈ ٹی فائیو ریفیوجی کیمپ سب سے بڑا ہے کھٹو پولانگ جس میں اراؤنڈ آفیشلی یعنی گورنمنٹ بانگردش اراؤنڈ 5 سے 6 لاکھ روہنگیا رہتے ہیں کھٹو پولانگ کو پورے ورڈ کا سب سے بڑا ریفیوجی دیٹینشن کیمپ بولا جاتا ہے اور اگر سارے کیمپ ملا لہے جو اراؤنڈ ٹنٹی فائیو ہے تو اراؤنڈ 15 لاکھ ریفیوجی 15 لاکھ ریفیوجی ہے جو کی ورڈ کا دے سکتے ہیں اس کا ہی نمبر ہے ہم لوگ ایک پاس کے ریفیوجی کیمپ جا رہے ہیں وہاں پہ بلاؤنڈ نہیں ہے میں ٹرائی کروں گا کرنے کا کر لیا تو آپ لوگوں کو دکھا دوں گا نہیں کر پایا تو میں دیکھے لوں گا 18 کلومیٹر تو یہاں لگ با 18 کلومیٹر ہے تو وہی آگے سے ایک ہنٹے لگیں گے پوچھنے لوگوں لوگوں ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے ہیں اور اراؤنڈ 100 انجیوز نیشنل انٹرنیشنل انجیوز یہاں کام کرتے ہیں اور لگ باگ یہاں 50,000 وارڈ دیا تھا 5 لگ 15 لاکھ ریفیوجیز کے لیے 5 لاکھ انجیوز کے لیے 5 لاکھ انجیوز کے لیے انجیوز کے لیے لوکل بانگریش کے بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے آپ کو یہاں بہت سارے فارنس جو کی انجیوز میں کام کرتے ہیں ہم لوگ باہر میں نوڈ پر آ چکے ہیں یہ مین روڈ ہے ہم لوگو لوکل ٹرانسپورٹ کر کے کہ ہم جانے والے ہیں موسیقا نیونی موسیقا نیونی موسیقا آی للтив موسیقی 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 لکھالا ا某 کار ہمتدین مرciم وہ مجمع پور ارہ چilia پہلż پر شاید بناظ کچھ وہ لوگ یہاں جو لوکل بانگ دیشی لوگ ہیں ان کو تو کام دیتی ہیں انٹرنیشنل لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں کامپنی بھی تھوڑا بہت ان کے باتے ہیں روہنگیاس کی بھی ہیں جن کے وہ کام دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں کام کرنے کے لیے نارمالی خود کا گھر بولتیتے ہیں آپ کو خود کا گھر بنا لو اس کے بدلے آپ کو پیسے بھی ملے گا تھوڑا بہت کانٹیکشن مرد ہو جاتا ہے تھوڑا بہت میٹیٹیٹڈ بھی ان لوگ کو کام دیتے ہیں اس کے لئے پیسے کما لیتے ہیں باقی سب کھانا پینا سکرین کو ان کو ان کو دیتے ہیں روہنگیاس کے جو بچے ہیں ان لوگ یہاں پر سکول بھی جاتے ہیں مدرساس ہیں اور لیجرسکول ہیں جو کی یہاں کے انجیوے کو منیز کرتے ہیں تو بانگدشری گورنمنٹ آسو مدرسا یہ اور نور 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 کچھ بڑے مدرساں جو سلف گورننگ ہیں انہوں کو منیز کرتے ہیں تو وہاں پر رنگیا کے بچے پڑتے ہیں اور جو کچھ رنگیا سے تو کچھ رنگیا سے تو کچھ بڑا بات educated ہیں انہوں لوگ بھی بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں انجیو میں جا کے ہاں ہوملوشن دیتے ہیں سلیم بھائی ہیں وہ ہی پڑھاتے ہیں انجیو جا کے اور ہوملوشن دیتے ہیں تو یہاں پر جتنا کچھ کچھ فیسلٹی کی ساب بنگدشری گورنمنٹ monteر کرتی ہے پچ سب کچھ civilianے کے انجیوز کرتے ہیں تو یہ سلیم بھائی کی نیز ہے ان کے بھائی کی لڑکی ہیں جورت سنیا ہے پرما کے انجیوز سرهان سرہان شہانا شہان سرهان سرهان بھرشہ سرهان پر مہنین سنٹر انجاح ایسانی کنید جب اس پرمائے کیا سلام بھی اور صاحب ہے ایسا کہ وہ خدمت حضورت کرない ہ واپس رہا ہے لیکن ہمبر سارے سارا روہنگیان صلیم کی نہیں ہے ہمبر سارا موڈی کمیگن موتی کمیلوکہ کیونک کمFرٹیب نیب کیلیں موتی کمیلوکہ کیونک کیونک موتی ایسان سالیم بھائی کے ساتھ پورا روغنگیا دیٹنشن کیم پر گھوم گ رہے ہیں بہت 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 سادہ پڑا کیم رہی ہے ایراؤنڈ سیونٹی تو ایٹٹی ابھی ہم لوگ بہت ہی ٹاپ جگہ پر آ چکے ہیں بہت اوپر کی جگہ آئی ہے پورا دیٹنشن کیم کا پورا آپ کو دور دور تک یہاں صرف کیم پھی کیم دکھیں گے گھری گھر دکھیں گے اور کچھ چیز دکھیں گے یہ سب ٹیمٹیوری گھر ہیں کچھ بھی ہاں پرمیننٹ نہیں ہے دور تک آپ کو جتنے گھر دکھ رہے ہیں سارا یہ دیٹنشن کیم پھر ہے آپ جہاں تک نظر جائے گی صرف کیم پھر ہی کیم پھر ہے کتنا زیادہ بڑا کیم پھر ہے بھائی آرہی ہے بہت زیادہ بڑا ہے دیکھ کے بیر دیماغ خراؤ گے اتنا بڑا میں نے نہیں سوچا تھا رہا؟ موسیقی 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 امیجنگ کر سکتے یہاں کیا کیا نشان ہے کتنے لارڈ اس کے لئے کتنے لارڈ فانٹی میں یہاں پر لوگ ہے اور سوچانے جا سکتا ہے ڈاکٹر سام بول رہا ہے کہ اس پوائنٹ کے آگے ویڈیو ریکارڈنگ مت کرو کیونکہ بہت سارا سنسٹیب ایریہ ہے بہت سارا ورکر ہے یہاں پر اور بانگدرشی آرمی بانگدرشی پولیس کی لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں ان سیویل ڈریس کی لوگ سمجھنا پائیں ان لوگ کون ہیں ان لوگ بھی اپنا نیوز اور اپنا وہ سب جو بھی یہ بیشتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جو بھارٹ لوگ آتے ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں تو اس کے آگے شاید میں بلوگنگ نہیں کر پاؤں گا جہاں موقع ملے گا وہاں کروں گا تو یہاں میرے کو بلوگنگ بن کرنے پڑے گی بہت سارا ستیب ایریہ یہاں پر شوار کریں ہسپتالوں مدھے نا ہاں 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 یہți SIM اس کے بعد کسی اور کے ساتھ کاؤکس بازار گئے تھے دکٹر کے پاس اپنے آپ کو دکھانے وہاں ہسپٹر یا کننگ گیم اپنے آپ کو دکھایا وہاں سے مینٹسن لے کے واپس آیا یہاں ریپورٹ تو دادہ کو کوئی کارڈیاک انفیکشن تھا اس لائک ہرڈ ایک اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے کاؤکس بازار گئے تھے ڈاکٹر سایم یہاں پر کافی بار جو گئے اپنے کام سے اپنے اینجیو کے تروں تو دادہ ڈاکٹر سایم کا بہت اچھے سے جانتے ہیں لائک پہنمی جازے تن میں اندونوں کے بیٹھ سے یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نورمل باتجیت ہو رہی ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 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 ہم لوگ بھٹھے ہوئے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں سلام موسیقی 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 کیا بات ہی آلگا ہے تو ٹائم ہوچھے کا واپس اکھیا جانے کے لیے بہت در سے ہم لوگ یہاں پر ہیں دوپہر سے بھی جارہ ٹائم ہو چکا ہے اور کچھ لاسک کشنا لوگ سولیم بھائی سے کارتے ہیں اس کا نکلتے ہیں پیر اتنا بچھا چاہوں گا بھائی I would like to ask how's their life when they were in Myanmar before 2017 how's their life compared to that time now In there Bangladesh they have no independence but they have a better house they can live without any tension because no tension here and they got the food and some necessary items so they are fine actually but they were very much fine in their location I mean in Rakhine so they have so many lands own so many lands and they can cultivate they can go for a study and they can do anything they want inside their areas but they were not allowed to apply for a job yeah yeah they don't get them any job opportunities but in Bangladesh they can do that type but he's feeling good in there except you know besides the Myanmar because Myanmar forced them to go to Bangladesh So I have also asked Salim bhaji how was their life when they were in Myanmar before 2017 so how was it when they were here for 4 years they were here so when they were in Myanmar no doubt it was their own personal house and its own property and its own land they were in Myanmar but it was very well in Myanmar because the type of women in Myanmar became very professional and they forced them to high school and they couldn't paddle and move on to her and the job were given to her and the people who didn't set the house and they were in the house after they were here and they were able to walk with their freedom of all their needs to get to their home and their home and it's not their home but it was the only employer and it was in my house or they were going to get those places because they didn't expect us to work چیز ہے لیکن ان لوگ ایسا مانتے کہ وہاں سے بیٹر لائف یہاں پر ان لوگ کے پاس ہے بھلے خود کی پروبرٹی ان کے پاس نہیں ہے جو ان کو وہاں سے نکال کے یہاں پیس دیا گیا بھگا دیا گیا ہے ایسا ہی میں یہاں پر کسی کو ججز کرنے نہیں آیا ہوں نہ میں کسی کی فیور میں ہوں نہ ہی میں کسی کے اگنسٹ میں ہوں بس ایک من میں کروستی تھی ایک سکتا تھی کہ میں کارس بہتا جاہی رہا ہوں تو میرے پتا چلا کہ یہاں پر روانگیاں لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان کے دیٹنشن کیا ہے تو کیوں نہ یہاں پر وزٹ کیا جائے اس لئے پھر میں یہاں پر آگے ڈاکٹر سایم کی ہلت سے نہیں تو میں یہاں پر آ بھی نہیں باتا آپ سمجھ سکتے ہو میں تو بھائی نورمل ٹرےولر ہی ہوں میں کیا کر سکتا بس سب کی لائف جاننے یہاں پر آیا ہوں اور میرا بھی موٹیب نہیں ہے آپ کو کوششن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو کو کمنٹ کر کے مستیبلی میں یا دکٹر ساں آپ کو رپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے بھائی پھر آپ یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہے میں یہ رگوارڈنگ پورا فون سے کر رہا ہوں اس لئے پھر بڑا رہا ہوگا کیونکہ میں بہار ہوں تو کیاں پر میں بہار ہوں تو کیامرا اللہ نہیں ہے تو میں فون سے رگوارڈنگ پر رہا ہوں چلو ٹائپ نیسے گھڑو بھائے ٹائپ نیسے گھڑو بھائے سب سے بڑا مطلب ریفیوجی سسٹم تھا جس میں مطلب پانچ لاکھ روینجیاں مسلمان پانچ سے چھ لاکھ اور ان کی مطلب جو ہیلپ کے لیے جو ورکرز ہیں جو انجیوز چلا رہی ہیں اس سسٹم کو اور ان کو مطلب کھانا مل رہا ہے اتر میڈیسن مل رہی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے سکوز بغیرہ بنائے گئے ہیں ان کو مطلب ساری سہولتیں دی گئی ہیں مدرسہ بنے ہوئے ہیں تو یہ بنگلہ دیش کا بڑا پانہ ہے کہ رونگیاں کے مسلمانوں کے لیے مطلب اتنا مطلب سسٹم بنا دیا انہوں نے کہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اور یہ بھی بتایا گیا کہ مطلب وہ اپنے کام کاج کرتے ہیں تو جو بنگلہ دیش میں جو ہاں ان کو کام کاج دیا جاتا ہے اس کے ان کو مطلب کچھ رقم دی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی کام کاج ہے نہ کوئی گھر ہیں گھر دیئے انہیں بنگلہ دیش نے مطلب یہ بہت بڑا کام نیک کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پہ اپنا رحم کرے کرم کرے تو فرنڈز یہ ہی تھا آج کیا ویڈیو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں گوڈ بائی اللہ آپیز شسو تھا کن بھالو تھا کن